ایشیا کپ میں سری لنکا اور بھارت کے میچ کو سوشل میڈیا پر سارپین نے فکس قرار دے دیا دیکھیں یہ گراؤنڈ ہے یہاں پہ کھیل کے جیتنا پڑتا ہے یہ نہیں ہے وہ کچھ جادو کیا وہاں نے یہ کچھ کیا کیا ہوگا ایشیا کپ کا سب سے فکس ترین میچ کونسا سری لنکا اور بھارت کے میچ کو عوام نے فکس قرار دے دیا سری لنکا کی بہترین پرفارمنس اور بھارت کے حملوں کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل یک طرفہ رہا اور کرکٹ شائکین اسے انجوائی نہ کر سکے ایسے میں ایک سارپین نے فکس قرار فرینڈ چلا دیا اور اس محاص پر ایسے ایسے میمز اور تفسرے کیے جو انتہائی دلچسپ تھے بھائی ایک بات بتاؤ پاکستانیوں جل رہی ہے نا جل تا رہی ہے میرے کب بتا نہیں رہے تو ایسے لگ رہے ہیں کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم نے آج بھارتی وزیر اعظم کو جو ہے وہ ان کی برث دے کا گفت دیا ہے پچاس ہوور میں سری لنکا کی ٹیم ساری تیر ہو گئی اور وہ ایک مومت سے آج ہیں انڈیا کی بولر جنہوں نے مرحل اچھے وکٹیں لگیں اور آپ دیکھیں وہ وائیڈ آف دیکٹریز کرتے ہیں تو مگر ویڈٹ میں بہت رسلیں گے میں یہ سوچ رہا تھا میں جب ختم ہونے والا تھا کہ اسکرین پہ ان کو کیوں نہیں دکھا رہے ایسے کہ دوسرے لوگوں کو آئی جیک کر لیا نا اور ان کو دکھا رہے تھے پھر اس کے بعد کولمبو میں ان کبز کو لے کر جانا اور واپس آنا کیا کامبینیشن ہے اور آج ان کو نصب یہ کہ محمد سراج نے انام دیا اور اپنی انامی رقب ان کے حوالے کی ان کے آئی سی سی اور ایشن کرکٹ کاؤنسل نے آج پچاس ہزار ڈالرز ان گراؤنڈمن کے نام کیے کہ جو ایک ایسے گمنام سپائی ہے پاکستان ہی ہو یہ دن دیکھنے سے پہلے تم لوگ مر کیوں نہیں گئے بھائی کیا گجب کی بہیزتی ہوئی ہے نہ ایشیا کب اچھی طریقے سے ہولڈ کر پایا نہ بھائی ہندوستان پاکستان کیا نہ جو یہ لوگ چھاتے تھے ویسا ہوا ہندوستان سے ہار بھی گئے سری لنکا نے ان کو کوٹ دیا اور ایشیا کب پہ ہندوستان جیت گیا بھائی میچ پکستان نمسکار دوستو ایشیا کب میں انڈین کرکٹ ٹیم کو انڈرڈاگ کہنے والے آج اپنا مو چھپاتے پھر رہے ہیں ایشیا کب جو شلنکا میں ہو رہا تھا فائنل میں انڈین کرکٹ ٹیم نے شلنکا کو اتنی بری طریق سے ہرائے گی پاکستان تو یہ سوچ رہی ہوگی کہ اچھا ہوا ہم فائنل میں نہیں پہنچیں پاکستان کو تو انڈیا نے پہلے ہی ایک میچ میں دوستو تیس رن سے رگڑ دیا تھا ایک مجھے کی بات آ رہا ہے کہ کل موڈی جی کا جنم دند بھی تھا انڈین ٹیم نے ایشیا کب جیت کر موڈی جی کو ایک گفٹ بھی دے دیا ہے بیسے تو ایشیا کب شروع ہونے سے پہلے بہت چرچہ میں تھا یہ ایشیا کب پاکستان میں ہونا تھا مگر انڈیا نے پاکستان جانے سے ساف منا کر دیا تھا پاکستان والوں نے جی شاہ کو بھی بہت ٹرول کیا تھا کہ ان کی وجہ سے ہی پاکستان میں ایشیا کب نہیں ہو رہا پایا ہے اوپر سے جی شاہ نے شیلنکن اسٹیڈیم کے سپورٹ سٹاف کو پچاس ہزار ڈالر دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے یعنی کہ 42 ہزار انڈین روپیس پاکستان ایک ایک ڈالر کو تو ویسے ہی ترس رہا ہے اور جی شاہ نے اوپر سے پچاس ہزار ڈالر کی مرچی بھی لگا دی اب انڈیا فائنل کسے جی سکتا ہے پاکستان میں ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ یہ میچ فکس تھا اچھا وہ پاکستان فائنل میں نہیں پہنچا نئی تم ہو بھی نہیں دکھا پاتے پاکستان میڈیا نے ایشیا کب شروع ہونے سے پہلے اپنی کرکٹ ٹیم کو چینے کے جھاڑ پر چڑھا رکھا تھا دنیا کا نمبر ون باولنگ اٹیک ہے پاکستانی شاہینوں کا پاکستانی شاہین انڈیا کو تو ایسے ہی ہرا دیں گے دوسری ٹیمز جیسے جھکمانے آئے ہوئی تھی شیلنکا جیسی نئی ٹیم نے پاکستانی شاہینوں کی پنگی بجا ڈالی پاکستان کی پولٹیکل ڈیڈرز ہو یا وہاں کی آرمی ہو اور یہاں تک کی کھیل کے میدان میں بھی ہو وکٹم کھاڑ کھیلنا بہت اچھے سے آتا ہے انڈیا جیتے تو میچ فکس تھا اور پاکستان جیتے تو بابر نمبر ون بیٹس میں ہے باولنگ نمبر ون ہے آپ بھی ویڈیو میں دیکھیں گی ان کو انڈیا کے فائنل جیتنے میں کیسی مرچی لگی ہے اور فائنل میچ کو فکس بتا رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اگر پاکستان فائنل کے اندر ہوتا تو کیا پتہ آج یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بیواؤ ہوتا کیسے روکو گے انڈیا کو لڑ سکتو اس ٹیم سے سیرات جیسا بولر ہے آپ کے پاس اسے کہتے ہیں بولنگ پچاس رن بنانے حضاب کر دیا مطنویر آج ایشیا کب کا فائنل تھا تو کچھ ہائلائٹس کر رہی تھی تو فائنل بارش کے لیٹری ہو گیا یار میں تو لوگوں سے پوچھ رہا تھا انڈیا کا فائنل ہے کس سے مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی نہیں 6.1 اوور میں انڈیا نے چیز کیا ہے اور انڈیا ٹیم کو کانگرچولیشنز تمام بنا ہے اس کا مطلب کہ انڈیا ایشیا کی سب سے ٹاپ ٹیم ہے یہ انبیلیویبل سنسیشنل مائنڈ بلوئنگ اور پتہ نہیں مجھے اور کوئی انگلیس کی ورڈ انگلیس کی ورڈ یاد نہیں آ رہے جو بھی آپ وہ ایک ہوا بنا ہوا تھا پاکسان ٹیم کا بالنگ کا وہ اس پریشر سے نکلے ہیں اور پھر کسی ٹیم کو قریب نہیں لگنے دیا سامنے والی ٹیم کو داندیاں کرنے میں مجبور کر دیا اور اس پرین پوری دنیا میں جا سراج کے نام کا ٹرینڈ شل رہا ہے انڈیا نے تباہیاں مچا دیئے انڈیا نے کوہرام برپا کر دیا مطلب میں کیا بات کہوں بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی میں باپر آزم گھنٹے کو بتایا ہے ڈومینٹ کیا ہوتا ہے ایشیا کب جیتا ہے انڈیا نے ہمارے ساتھ کیا آشر کیا ہے جی ہاں ساری ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیئے ٹیم انڈیا نے آپ دیکھیں کہ جو جو بی سی سی آئی ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو بی سی سی آئی نے پہلے پاکستان کو کہا ہم نے یو اے ہی نہیں دانا انہوں نے کہا ہم نے پاکستان نہیں آنا کھیڑنا یا کھیڑو نہیں کھیڑنا نہ کھیڑو ہم مجبوراں سری لنکا گئے جو ایک میچ خراب ہو گیا ایک میچ میں ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح بری طرح آ رہی ہیں کیا ہو جب یا نہیں آ رہا ہے انڈیا کے والے سے کیونکہ ٹیم ہماری انڈیا کے والے سے جب بھی کھیلتی ہے ہمیں مایوز کرتی ہے ہماری ٹیم ہمیں مایوز کرتی ہے اچھا لڑکے بے شک اوڈی آئی کھیل رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن اس میں مایوز کر رہی ہیں انڈیا نے اس کرکٹ کے اوپر جس طرح باقی جو چیزیں ہیں انڈیا نے کرکٹ کے اوپر ایک سیکلوجیکل ون ہے ہم کی اور اگر آپ دیکھیں پرائم منسٹر نارندرہ موڈی کو دیکھیں تو پرائم منسٹر نارندرہ موڈی جو ہیں وہ ان کے نام کا ایک سٹیڈیم بھی بناوا ہے نارندرہ موڈی سٹیڈیم احمد آباد آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر وہاں پہ آئے اور وہاں پہ نارے لگے موڈی موڈی کے نارے لگے اس طرح پرائم منسٹر موڈی جو ہیں آسٹریلیا کے تو وہاں پہ بھی جیسے وہ کہتے ہیں نا پرائم منسٹر موڈی کے نارے لگے سو پرائم منسٹر موڈی کی جو پارٹی ہے ٹھیک ہے جی ان کا بڑی ایک انڈسٹینڈنگ ہے کرکٹ کے حوالے سے اور ان کو پتا ہے کہ کرکٹ کیوں کہ عوام کا کھیل ہے یوٹ کا کھیل ہے تو انہوں نے کرکٹ کو بڑے طریقے سے اس میں اپنی پریزنس بھی بنائی بڑے طریقے سے انہوں نے کرکٹ کے اندر اپنے جو ہے اس کو گلیمر رائز بھی کیا اور ایک انٹرنیشنل اپنا ایمیج بھی اس سے بنا جیسے جیسے انڈیا جی ٹونٹی ہے اب جی ٹونٹی سے انڈیا کا ایک سیکلوج ایک رائز ہوا ہے اس کا ٹھیک ہے ایک پروپر رائز آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل پوری دنیا کو انڈیا کا پتا چلا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو بیسی شیئے کے بھی جنرل سیکٹری ہیں ٹھیک ہے وہ اس بری کلوز ٹو ساری باتیں اپنی پارٹی کے بڑے قریب ہیں امید شاہ صاحب کے ایف ایم نوٹ رونگ ان کے بیٹے ہیں وہ مزے کی بات یہ ہے کہ پرائم نسل نریندرہ موڈی سٹیڈیم بنا سننے میں آ رہا کہ پاکستان اسی کرکٹ سٹیڈیم میں میچ کہہ لے گا نریندرہ موڈی سٹیڈیم میں انڈیا کے ساتھ لڑ سکتو اس ٹیم سے اور میں میچل مارچ کا بھی انتظار کر رہا ہوں اس کی بھی بڑی گز بھر کی زباد تھی کہ فائنل ہوگا آسٹریلیا سے ہمارا آپ کو میں یہی بتا دوں کہ بابر 11 کو کچھ سیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے بٹائے مز سے انڈیا نے آپ کو بتا دیا کہ کرکٹ کھیلی کیسی جاتی ہے جتنا برا حشر پاکستان کا کیا تھا اس سے بھی برا حشر کر دیا اب آپ یہ سوچیں کہ پاکستان تو ہارا ہی ہارا لیکن یہ سمجھے پاکستان سری لنکا جیسی ٹیم سے کیسے ہار گیا ہے how can it possible for a team like پاکستان جو تین سال سے اپنی منمانی کر رہے ہیں تین سال سے کھیلنے محمد صراط جیسا بولر ہے آپ کے پاس ارے یہ پیپر پہ کب تک بناتے رہو گئے ورلڈ کلاس بولر یہ شاہین یہ نسیم یہ آریز کیا کر کے دے رہے ہیں یہ آپ کو ہر میگا ایوینڈ میں مال لگتی ہے کوئی لگڑا ہو جاتا ہے کوئی لولا ہو جاتا ہے ایسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بولیں پچاس رن بنانے عذاب کر دیا پچاس رن پر برباد کر دیا انہوں نے ملہ مچائیں گے کنگ کولی کی ضرورت نہیں پڑی روحش شرما کی ضرورت نہیں پڑی شبمن گل کی بس اتنی ضرورت پڑی کہ آؤ اور فینش کرو روحش شرائے وہ ہر خواری نکلو بار نکلو گنڈے کے فینش بتاؤ اب اب ڈونڈو سری لنکا میں کچھ پہلے تم لوگ فکس کر آ رہے تھے اب تم لوگ کچھ اور کر آ رہے تھے ایسٹان تو ایشیا کپ کا فائنل نہیں کھللا بیٹا تو پاکستان کی ٹیم کو کیا کرے گا کیا ورلڈ کپ کی کنٹینڈر ہے ایشیا کپ تو بچہ ہے ایشیا کپ کی سپریمیسی تو میں نے پہلے دین ہی پڑھ لی تھی آج انڈیا نے لٹا دیا سلا دیا بچا دیا یار میں تھوڑا سا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے روکو گے انڈیا کو کون ہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ انڈیا سیمی فائنل نہیں کھلے گا